میں نے سوال پوچھا ہے لوگ قرآن پڑھ کر دوسروں مرہومین کو بخشتے ہیں یا قرآن خانی کرتے ہیں یہ کیسا عمل ہے قرآن خانی تو احسالِ ثواب کے لیے بیدت عمل ہے کیونکہ اجتماع کے لیے الگ سے ثبوت ضروری ہے باقی اخپل طریقے سے قرآن پڑھ کے بخشنا یہ فقہاں کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے ہم اس کے جواز کے قائل ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں میت کے لیے صدقہ کرنے کی اجازت دیئے اور جو بھی مزاجِ نبوت کو سمجھتا ہے اسے معلوم ہے کہ حدیثوں میں اصول بیان ہوتے ہیں جزیات کے زمن میں سمجھ رہے ہیں نا صدقہ کیوں ہے اس لیے کہ وہ ایک نیکی ہے تو وہ اپنے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور میت کے لیے بھی فقہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کوئی بھی اپنے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور میت کے لیے بھی تو یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جو چیز حدیث میں منصوص ہے وہ ہے صدقہ تو اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے سمجھ رہے ہیں باقی بعض لوگ اس میں بحث کرتے ہیں کہ حدیث میں صدقہ آپ نے قرآن کہاں سے نگال لیا تو حدیث میں تو ایسے اور بھی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں باقی رہتی ہیں صدقہ جاریہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگے تو اب کیا کوئی اولاد کے علاوہ کوئی اور دعا مانگے گا تو فائدہ نہیں ہوگا ہوگا نا وہ تو چوتھی چیز ہوگئی تو حدیث میں جب یہ آتا ہے نا تین یا چار تو اجمع ہے اس پر کہ یہ تین اور چار میں منحصر نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا شلوار تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے ڈھاپنے والا اور جھوٹی قسم اٹھانے والا احسان کر کے جتلانے والا اب کیا مطلب صرف تین ہی ہیں اور بھی بہت ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا تو یہ تین کا عدد یا چار کا عدد جو حدیثوں میں آتا ہے نا اس کا مطلب یہ انحصار نہیں ہوتا بلکہ جب کوئی عدد متعین کر کے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو اس کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تین آدمی ہیں جن سے اللہ ہم کلام نہیں ہوگا تو فوراں دماغ ایک تیار ہو جائے گا کہ یہ تین تو یاد کر لو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوتھا نہیں ہو سکتا قرآن میں اور بھی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ان سے قیامت کے دن ہم کلام بھی نہیں ہوگا یہود کے جو علماء تورات میں تحریف کیا کرتے تھے تو تحریف کا عمل ایسا ہے کہ اللہ قیامت میں رحمت کی نظر بھی نہیں جالے گا ہم کلام بھی نہیں ہوگا تو اسی طرح حدیث میں جب ایک چیز آگئی ہے کہ صدقہ کرو تو اس کی ریزن کیا ہے ریزن یہی ہے کہ وہ نیکی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے نیکی اپنے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور میت کے لیے بھی پھر اور بھی احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اپنے لیے اور امت کے لیے حالانکہ وہ تو نبی کے علاوہ ہے نا تو وہ دوسرے کے لیے قربانی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک نیکی ہے نا قربانی تو صدقہ بھی ہے قربانی بھی ہے تو کوئی بھی نیکی لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ نے کیوں نہیں کیا قرآن کیوں نہیں پڑھا تو اگر قرآن خانی کی ہوتی صحابہ نے پھر تو ہمیں پتا چلتا اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا تب ہی وہ نہیں کی ہے تو ہم اسی وجہ سے بیدت کہتے ہیں کہ مرہومین کے لیے قرآن خانی باقاعدہ یہ بیدت ہے باقی انفرادی طور پر کسی نے مید کے لیے کوئی تلاوت کی ہے نہیں کی ہے تو دل کی نیت ہے تو اس کی نفی پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ نیکی کی جا سکتی ہے تو نیکی میں عموم ہے دوسری بات یہ کہ جس کام میں اللہ کی رحمت زیادہ ہو تو اس کو ترجیح دینی چاہیے نا اگر ہم کہتے ہیں مید کے لیے صرف صدقہ جائز ہے تو آپ نیک عمل کو کیا کر رہے ہیں محدود اگر ہم کہتے ہیں کہ صدقے کے علاوہ بھی نیکی جائز ہے تو اس سے نیکی کی لوگوں کو ترغیب ہوگی تو مزاج شریعت کے مطابق بھی دوسرا قول ہے جس میں آتا ہے کہ دوسرے کے لیے کرو اس بہانے نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اچھا ہے نیکیاں کسی بھی بہانے زیادہ ہو جائیں باقی دوسری طرف بھی بعض علماء گئے ہیں لہذا اس مسئلے میں شدت ٹھیک نہیں ہے